دیکھیں جو میں سری نگرسٹر کے حوالے سے جو ہماری یہاں شیعہ آبادی ہے مختلف علاقوں میں تو ہر سال محرم پھنڈ سے الگ آتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے مگر اس بدقسمتی اس سال کوئی محرم پھنڈ نہیں آیا ہے بہت سے علاقوں میں سڑکیں بہت مطلب خستہ حال ہے بہت بڑے بڑے گھڑے ہیں مطلب جو شیعہ لوگ ہیں ان کو محرم کے اس مقدس مہینے میں جلوس نکالنے پڑتے ہیں ان سڑکوں سے مگر ان سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے تو اس لئے ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دی سی سری نگر سے گزارش کرتے ہیں کہ کنسرن جو انجینرز ہیں ان علاقوں کے تو ان کو ہدایت دیں کہ وہ وہاں موقع پہ جا کر ان سڑکوں کی جو مرمت کرنی ہے تو تاکہ وہ لوگ ان سڑکوں سے چل سکے جلوس نکالتے ہیں وہ بڑے بڑے جلوس تو اس لئے ڈی سی سری نگر سے پھر گزارش ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو چاہے آرن بی ہو ایس ایم سی ہو یا پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ ہو یا پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہو ارگیشن فلڈ کنٹرول یا ہیلڈ ڈپارٹمنٹ ہو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو ہدایت دیں وہ ان شیعہ علاقوں میں ہر ایک سہولیات لوگوں کے لئے بہام رکھیں شکریہ دیکھیں جو میں سری نگر ڈسٹرک کے حوالے سے جو ہماری یہاں شیعہ آبادی ہے مختلف علاقوں میں تو ہر سال مورم پھندس الگ آتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے مگر اس بدقسمتی اس سال کوئی محرم پھند نہیں آیا ہے بہت سے علاقوں میں سڑکیں بہت مطلب خستہ حال ہے بہت بڑے بڑے گھڑے ہیں مطلب جو شیعہ لوگ ہیں ان کو محرم کے اس مقدس مہینے میں جلوس نکالنے پڑتے ہیں ان سڑکوں سے مگر ان سڑکوں کی حالت بہت خراب ہے تو اس لئے ہم ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈی سی سری نگر سے گزارش کرتے ہیں کہ کنسرن جو انجینرز ہیں ان علاقوں کے تو ان کو ہدایت دیں کہ وہ وہاں موقع پہ جا کر ان سڑکوں کی جو مرمت کرنی ہے تو تاکہ وہ لوگ ان سڑکوں سے چل سکے مطلب جلوس نکالتے ہیں وہ بڑے بڑے جلوس تو اس لئے ڈی سی سری نگر سے پھر گزارش ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو چاہے ر این بے ہو اس ام سی ہو یا پی دی دی دپارٹمنٹ ہو یا پی ایچ ڈڈپارٹمنٹ ہو ایرگیشن فلد کنٹرول یا ہلت دپارٹمنٹ ہو